اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر قدم جو بندہ نماز کی طرف جن سے چل کر جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ایک نیکی ہے یہ بھی ایک پالائی اب سوچتا ہوں کہ ایسے جاؤں بہت دور ہے مسجد ایک تصوریت بندہ جانا ہے نہیں ہر جگہ ہر مہلے بلکہ ہر بیلڈنگ میں اور ہر بیلڈنگ کی تائمے بلکہ ہر فلور پر ایک مسجد بری رہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے تو یہ منا نہیں کرتا جتنی زیادہ مسجدیں ہوں گی نماز عدا کرنا اتنا آسان ہو جائے گا اتنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہے تو ان مساجد کی طرف چل کر جانا جن کے بارے میں ہمارا علم ہے کہ یہاں بہتر دنگ سے نماز پڑھائی جاتی ہے رسول کے طریقے پر نماز پڑھائی جاتی ہے ہر قدم پر آپ کو نیکیہ مل رہی ہر قدم پر یا تک یہ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا گھر مسجد نموی سے کافی دور کی تو دیگر صحابہ اگر آپ نے اتنی جب وہ مستقین آتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں بہت پریشان بچھتا اتنی دور سے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو ان سے کہا کہ جناب تھا ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک گذا خرید لیتے تو بہتر اچھا ہوتا موجودہ زمانی کوئی کہہ بھائی ایک سائکل خرید دو ایک بھائی خرید دو بھائی نہ سيئی سائکل نہیں سئی آسانی سے آپ مسجد آتے جاتے رہوں تو ان سے کہا کہ لوگوں نے صحابہ کرام دے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک گذا خرید لیتے اور آسانی سے مسجد آتے جاتے مسجد آتے اس سے ہم نہیں منا کرتے لیکن آسانی ہو جاتی آپ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی ہیں باتیں چل رہی دوستوں کے درمیان تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نہیں چاہتا میری خواہش یہ ہے کہ میرے ہر قدر پر اللہ رب العالمین میرا عجل بڑھائے میرے گناہ معاف کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر کے کہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب تمہیں دیا گیا سب ملے گا تم تو یہ مسجدوں کے طرف آنا یہ معمولی نہ سمجھی یہ بہت قیمتی ہیں اور اسی سے اس حدیث کو جوئے لیجئے جس میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب تنہا نماز پڑھنے کے حقابلے میں سب تائیس بنا پڑھدر ہے یہ یہی سمجھوات آدمی وضع کرتا ہے اپنے گھر پر چل کر آتا ہے اور سریم اس لئے آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے ان کے اس کے بندوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے جا رہا ہوں اس لئے آتا ہے اس لئے درجہ پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے درجات اسی لئے بلد یہ ایک شخص چل کر آتا ہے ایک اپنے گھر میں ہی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے اپنے کام ہوگے یقیناً ہو جائے گا کام جنہاں نماز پڑھنے لیے ادا ہو جائے گی مگر جو درجات ملنے چاہئے تھے جو سواب ملنے چاہئے جس کی بنیاد پر تو نماز پڑھ رہا ہے جس کی بنیاد پر تو صلاحات قائم کر رہا ہے جو تو چاہتا ہے کہ صلاحات کی ویسے کی میرے درجات بلند ہوں میرے نیکیاں پڑھیں جب وہ اضافہ چاہتا ہے میں یہاں کیوں نہیں آیا ایک کا ستائیس مل رہا ہے اور اس سے زیادہ آدمی کے خلوص کے اعتبار سے اس کا کوئی پتا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُوِتُ الْعَدَعَنِ التَّعِقِ صَدَقَہ راستے سے تقلیف دے چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدق اور اس سلسلے کی اور بھی کئی ایک روایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ وَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَوَتٍ قَتَعَهَ مِن ذَحِ الطَّرِيقِ قَانَتُّ بِدِ الْمُسْلِمِينَ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرتے اور ابو رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں تہلتے ہیے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میں نے ایک شخص کو جنت میں تہلتے ہیے دے گیا تھا قَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ سیر و تفریح کر رہا ہے پارک میں جیسے ہم سیر و تفریح کرتے ہیں جنت کے پارک میں سیر و تفریح کر رہا ہے کیوں تفریح کر رہا ہے کیوں پہنچا جنت میں آپ نے جو نیکی بتائی ہو سنیے تینجی کہیں دیا ہے فی شجاباتین قطعہ منظرحی طریق ایک پیر تھا راستے میں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی اس نے اسے کٹ دی یہاں سے لوگ گزرتے ہیں تکلیف فائن فلاہ میں اسے ہاتھا اور ایک دوسری نوائت اسی طریقے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستہ چل رہا تھا راستہ چلتے ہیے اسے ایک کانٹا نظر آیا ایک کانٹا تمہیں تلاتا آنے تلیف تکلیف کے چیز کو راستے سے ہٹا دینا ایک کانٹا نظر آیا فاخرہو اس نے اسے اٹھا گیا دوسری ایک در دیا ہٹا دیا فشکر اللہ لہو فغفرالہو متفق علیہ رہایت سے بخاری مسلم کی اس نے اس کانٹے کو راستے سے اس لیے ہٹا دیا کہ لوگوں کو اس کانٹے کی ویسے تکلیف پہنچ سکتی تھی اللہ حب العالمین نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا ایک کانٹا اتنے قیمتی چیز عام طرح پر ہمارا ایک مزاج ہی بھی گئی بڑی نیکی کرے تو ہی نیکی کوئی بڑی مسجد بنائے تو ہی جنت میں گھر بنا یہ تصورات ہمارے غلط ہر وست میکیوں میں بھی اتنا چھوٹی ہی کہ انڈا ہو وہ بھی نیکی تو کانٹا آنا کونس ہی بڑی نیکی ہے چلتے میں ہمیں پہر مار دیا تو بھی وہ آرہ گیا چلتے چلتے پہر مار دیا تو آرہ گیا سائٹ میں چلا گیا لیکن ہم تو چلتے چلتے سائٹ میں پہر مار دیا تو پیچ میں آجاتا الٹا معاملہ گاڑی میں چلاتے ہیں تو اتنے ہر بچاتے ہیں کہ چلنے والا بچارہ پڑوس میں گھبا جاتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں پیشایا یا نوجوانوں کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایکسیڈیٹر اتنا زور سے بڑھا دیتے ہیں کہ پڑوسی اکتم اچارک چونکل اچھا جاتا ہے کوئی مسئلہ خطرناک پیشایا ہے اور سروے ریپورٹ ہیں انقلاب کیے کہ سب سے زیادہ بائیک میں ریسنگ کرنے والے اگر کوئی پاؤں میں تو مسلم قوم مسلم نوجوان انقلاب کی سروے ریپورٹ اس نے پورے بمبائی کے جو بائیک بیچنے والے جو دکانے شورومز وہاں سے اس نے ریپورٹ نکال لیے کہ زیادہ سی سی کے بائیک کون لوگ خریدتے ہیں تو معلوم ہے کہ مسلم نوجوان خریدتے کیوں خریدتے ہیں معلوم ہے کہ یہ صرف رولوبر ریسنگ کرتے یہ ہماری قوم ہے یہ ہماری قوم ہے جہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا ہو تکلیف دے چیز میں صرف پہنٹا ہی دھو ہے کوئی بھی چیز جو انسانوں کو لوگوں کو عام انسانوں کو تکلیف پہنچا دیے کوئی بھی قوم اس سے تم راستوں کو محفوظ بڑھا دو یہ چیز اصل ہے اللہ کی حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اسی سلسلے سے فرمائی ہے کہ آپ سے کچھ صحابے کرام نے کہا اللہ علیہ وسلم ہم راستے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے کہا فاہ تو حق کہا راستے پہ بڑھا کرو آپ نے تو پہلے منا فرمائی کہ راستے من پڑھا کرو یہ اچھی چیز نہیں آج ہمارے ہمارے راستے پہ بیٹھنا ہی سب سے اچھی چیز گھروں سے نکل کر چار نوجوان بیٹھ جائیں گے کپویں ملیں آپ نے کہا مل پہ بیٹھا کرو تو کہا اللہ علیہ وسلم یہ مال انا بدل ہمارے میں اس کی سوائے کوئی چارے نہیں اتنی جگہ نہیں ہے گھروں کے ہم پیٹھ سکیں تو ہم چار دوست پیٹھ جاتے ہیں راستے میں تو آپ نے فرمایا تو پھر اس کا حق ادا کہا حق کیا ہے راستے کا راستے کا حق کیا ہے کسی کو ستا رہنے اگر کوئی بھولا بھٹا رہے تو راستہ بتھا لیں ہمارے یہاں تو کوئی بھٹک گیا تو اس کو اتنا مزا بڑھائیں گے کیونکہ ہوا اسی پریشان ہو جائے عجیب معاملہ بہت کامی نوجوانوں کا خدوصاً معاملہ اور اگر جانے بھی اس سے پوچھ لیے بھائی آنگے نے دکان سے پوچھ آسانی سے چال دینے والا معاملہ ہمارا دین کہہ رہا ہے اس کا راستہ بتاؤ اگر تمہیں علم نہیں علم ہے تو کم سے کم اس کی مدد کرو چل کے خود سے رہا بھٹ چلو بتا رہے تھا ہم فلی بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے پاس خوف تو نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں کہتا نہیں آپ دبر رستی کرو اپنے اوپر پھر یہ بیٹھ رہے ہیں تو کیا آپ کو حرجہ ہو رہا ہے کیا پریشانی ہو رہے اس کے ساتھ اڑ گئے جو آپ کو پہچاندہ مہدر عرصتہ بتا کدھ رہا اور اگر کسی کو جانتے اس راستے پی جا رہا ہے تو بیٹھا گیا چلا گیا تو کیا پریشانی ہو لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو لوگوں کے بول اچھایا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شروع والا واقعہ آپ پیانت کیجئے بہت مشہور بات ہے بارہا سنا ہوگا حضرت آئیشہ اس کی راویہ ہیں کہتی ہے کہ بہت رمی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تو آپ کیا کیفیات ہوئی پھر کس طریقے سے آپ اپنے گھر آئے آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑھا تو جب ہوش آیا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے سارے واقعات بیان کیے اور یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے پھر حضرت خدیجہ نے کیا باتیں بنا اس کو آپ بھیان دیئے مقابل خدیجہ تبا اخبار احمد خشیتو علیہ نفسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساری باتیں بتائیں جو آپ کو غالی سول میں پیش آئی تھی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا لَقَلْ خَشِتُ علیہ نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کا مجھے ڈر لگ رہا ہے بڑی قیمتی حدیث ہے اور بہت ہی قیمتی نصیحت ہے اس میں ہم سب مسلمانوں کے لئے فَقَالَتْ خَدِیَتُكَ اللَّهُ اللَّهِ مَا يُخْضِيكَ اللَّهُ عَبَدًا جبکہ ابھی کفر کا معاملہ ہے ابھی اسلام کا معاملہ نہیں ہے ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں ہے کہ میں نبی بنایا جاتا ہوں ابھی حضرت خدیجہ کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرا شوہر نبی کوئی خبر نہیں ہے لیکن وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کفارِ مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے ہم میں اور ہم میں جو فرق تھا یہی تھا کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اللہ کے سامنے شفرشی بناتے تھے نبیوں اور ان کی قوموں میں ہمیشہ ٹکراؤں کی وجہ یہی رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت مانو ایسا نہیں تھا یہ تو موجودہ دور میں یہ پوزیشن بھی کہ آپ لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے ایک نئے چیز بنا لی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہی رہے دنیا میں آج بھی آپ جس ملک میں رہتے ہیں اگر مجھے پوچھے سب سے بڑا ہوں کا تو اوپر والا اوپر والا ہے گون یعنی کوئی اپنے کی خطرت میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ کوئی ہے سب سے بڑا تو ہم میں کفار مکہ میں یا مومنوں اور کاثروں میں جو فرق کی چیز تھی یہی وہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے بہت بڑا حضرت خدیجہ نے تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا آپ جانتے ہیں سب حضرت خدیجہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ واللہی ما یخطیق اللہ ابلہ اے میرے شوہر نامدار اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز آپ کو برباد نہیں کرے گا ہرگز ہرگز رسوہ نہیں کرے گا آپ تو آپ کی جان کا ڈر رہے ہیں میں کہتے ہیں رسوہ میں نہیں ہوں گے جان کا بڑی چیز اللہ آپ کو ہرگز ہرگز رسوہ ہی میں نہیں ڈالے گا کیوں نہیں ڈالے گا وجوہات جو بتائیں وہ آج ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں حضرت خدیجہ نے کہا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيم آپ تو یہ شداریوں کو جوڑتے ہیں وَتَحْمِدُ الْقَل وہ جو جاتے ہیں لوگوں پر وَتَقْسِبُ الْمَادُوم اور جو شخص برباد ہوا جا رہا ہے مادوم کے مارے برباد ہونے کے قریب ہے جو آپ اس کو کمو آتے ہیں کمو آتے ہیں جو شخص کوئی دھنڈہ نہیں پاتا اسے دھنڈہ دلاتے ہیں اسے کام دلاتے ہیں ممبری رضوال میں دھنڈہ دلاتے ہیں اس کے چھوٹی سے کہیں لگوان دیتے ہیں ٹھیلا کنھ ہی ٹھیلا شاید دیتے ہیں وَتَقْسِبُ الْظَعِف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں وَتَعِنُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقْ اور حق کے معاملات میں آپ بردگار بنتے ہیں دنیا میں کہ کیا یہ نیکیاں نہیں ہیں ان نیکیوں کی بدولت ایک عورت جس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی سمجھنے کی جس کے اندر بھلائیوں کا جذبہ تھا جو مستقبل کو پہچام رہی تھی میں یہ جملہ اس لیے کہنا ہوں کہ حضرت خدیلیہ کو محمد رضواللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رشتے ہی ملے تھی دو شواروں کے ان کے وفات ہو چکے تھے پھر کئی رشتے ہیں حضرت خدیلیہ نے کہنا اب شادی نہیں کروں گے مگر محمد رسول اللہ سے خود رشتہ کر لیا اس کا مطلب وہ عورت کتنی ذہن رہی ہوگی کتنی سمجھدار رہی ہوگی کہ ایک شخص میں دیکھی اپنے حقل یہ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ رہنے میں مرہ بھلا ہے وہ عورت اپنے شوہر کی تحریفی انفاظ میں کر رہی ہے یہ نہیں کہہ کہ تم بہت کماتے ہو تم بڑے ہائنسوم ہو تم بڑے خوبصورت ہو تم مکہ کو تو ایسے چلاتے ہو مکہ بارے تمہارا گاہ بھی آ سکتے یہ نہیں کہا آج ہمارے ہاں چاہ جو ہے بلائیوں کو یہی مانا ہے پورا محلہ اس کی مٹھی میں ہے کوئی ہر نہیں سکتا اس سے یہ جدھر دیکھ لے نوجوان ہٹ جاتے ہیں اتنا طاقتور ہے حید خدیجہ نے کہتا لیے کیوں آپ دیکھئے حید خدیجہ نے کہا کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں آج ہمارے رشتے کس قدر کٹ گئے ہیں اپنے اپنے گھرانے کے اگر مثال ہے تو پوزیشن یہ ہے کہ باب بیٹے سے آج ہونے کی وجہ سے اس کے اسکول کے بعد بھی دھیر سارے ٹیشن لگا دیتا ہے تاکہ اس کا ٹینشن مجھے نہ رہی ایک کون سا رشتہ ہے بھئیہ ابھی کل میں جس بیڈنگ میں رہتا ہوں اس بیڈنگ میں ہوتا یہ بات کری چھوٹا بچہ بھی کیجی میں پڑھ رہا ہے بلے یہ دوپہر میں ہی آجاتا ہے دباس آتا ہے بلے بھاری پریشان نہ ہو جیسے پہلی میں گیا اس کا جو ہے بے پڑھتا ہے گا ٹیشن لگا دیتا ہے دوچھی یہ ہی رشتہ ہے اپنے بیٹے سے یہ حال ہے دنیا کا کہ اس کو اس طرح سے اُلجھا دو کہ ہمارے پرسنا ہے پریشان ہے ہمیں اس سے اللہ اکبر یہ ہمارے رشتہ ہے اور یہ بچوں کے ساتھ ہے معاملہ بھونوں کے ساتھ کے لئے معاملہ ہے دن بل بیٹھ کے کھانستے رہتے ہیں ہندر کھانا چاہیے ہندر بھوکے ہو جاتے ہیں کتنا ہے کوئی ہم سبھا لیں اس لئے اول ہاؤس میں ڈال ہوئے ہیں ہمارے ہم یہ چیزیں چل گئی ہیں جنا کیا یہ نیکی نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ نیکی کرتا بھی ہے اس سلسلے میں تو اپنے والدین کے لئے زیادہ نوکل زیادہ رکھ رہتا ہے بہت دولت دی اللہ نے تو خود نہیں کرتا کبھی یہ نہیں ہوا کہ اپنے حاضر میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا بیٹھ کر آج آپ کے ساتھ کھاؤں گا بہت دن سے نہیں کھایا ہے کبھی اپنی ماں کے پاس یہ نہیں پیٹھتا کہ ابھی تیرے گودھ میں کبھی سویا نہیں سمانہ ہو گیا آج تیرے گودھ میں سردک کے ساؤں گا یا ابھی تُو میرے گودھ میں سردک آج میں تیرا سردک آنگا کہاں ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد تو دوسرا گودھ میں سر آتا ہے ہمیں ہمارے ساتھ ایک بات کہیں لے بڑی پیاری بات اس سلسلے میں بڑی کیمتی ہے میرے لیے آہ میں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی اچھی لگے ایک دوست کہیں لے کہ ہمارا عاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر بک بچوں پہ خرد بچوں پہ خرد بچوں پہ خرد جو کمار ہیں بس یہی دیے جا رہا ہے بچے کو بیٹھ چاہیے بچے کو نیا نفاق چاہیے اس کے نیا کپڑا چاہیے پرانا ہو گیا کھانے کے لیے چاہیے رہنے کے لیے چاہیے گاڑی چاہیے روبائی چاہیے ہر دم بچہ یہ دیکھتا کہ اپا مجھے ہی دے رہے کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اپا یہ کہتے ہیں اپنی کو بھی چاہیے اپا کو بھی چاہیے بچپت سے ہی اس کے نماغ میں بچوں کو ہی دینا چاہیے باپ کو نہیں دینا چاہیے ہم خود اپنے بچوں کی لا شعوری طور پر یہ تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنے بیٹا کو ہی دینا مجھے مت دینا یہی ہے اسی تربیت کی بنیاد پر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پہچا نہیں رہتا یہ نہیں میرے اببا نے بھی یہی کام کیا وہ اپنے بیٹا کو دیتے تھے سب انہیں پہنچا ہیتے تھے تو لا شعوری طور پر اس کے نماغ میں بیٹھ گیا کہ بچوں کو ہی دینا چاہیے یہ میرا مستفیل ہے حالانکہ اگر یہ نسل میں تو اس کا مستفیل دوسرا ہو جاتا ہے ماں باپ کو نہیں دیتا کہ ہمارا یہ تصور بننا چاہیے بچے کے سامنے بڑھیں یہ امی کا یہ اپو کا یہ بھائی کا ہے میرے تو اس کے تصور میں بیٹھے گنگ نہیں نکال بھی یہاں گئے ادھائی میں ہی جانا چاہیے تو بڑا ہوگا تو وہ بھی یہ کام کرے لیکن ہم ایسا کرتے ہیں حضرت خلیجہ نے کہا ہی نکلتا سل الرحم آپ رشتداریوں کو جوڑتے ہیں اور کیسے جوڑتے تھا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کتنا قیارہ سیرت میں ملتا ہے محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ ابھی نبی نہیں بھی ہیں بڑے ہوئے تھوڑے سے ابو تعریف کے پاس رہا کرتے تھے اور ابو تعریف غریب آتے تھے تو آپ نے بچپن ہی میں کیا شعور تھا آپ کا کہ سوچا چچا جو ہے غریب آدمی اولاد زیادہ لہو میں بھی قدمت کروں آپ مکہ والوں کی پپرییاں چلانے لگے ایک ترکیم سوچی اپنے چچاؤں کو ایک اٹھا کیا چچاؤں کو ایک اٹھا کرنے کے بعد اسے کہا کہ ابو تعریف غریب آدمی ہے اولاد زیادہ ہم ان کی مدد کریں کہا کیسے ہم تو دیتے ہوں میں رقب ہم انہیں رقب دیتے رہنے وہ کیا مدد کر رہے کہا ایسے نہیں کام پر لے ابو تعریف کہا ایک بیٹا میں لے لکھتا ہوں ایک بیٹا آپ لے لیجی ایک بیٹا آپ لے لیجی بوشکا ہو جائے گا اور ایک کے لینے سے کیا خرق پڑھنا آپ کے اگر چار پانچ اولاد ایک اور آگئی تو کیا پریشانی انہی بھی اس طرح میں گزانہ ہو جائے گا اسی کھانے میں گزانہ ہو جائے گا اور ایک کا بوش بھی الکا ہو گیا اولاد بھائیوں کے لیے بڑی دور کی بات ہم بھائیوں کو لینے کے تیان رہی ہے ہماری پوزیشن ہے آج اللہ حب العالمین ہم پر آپ پر رہم فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کی بھی سوچنے کو تیانے کر ایک بھائی قریب ہو گیا تو سلاحب دور بھی بند ہو جاتی ہے نہیں اس کو اگر ساتھ میں کھڑا کیا میں نے بھٹے پرانے کبڑے تو بھٹے 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 اور ہم کہتے ہیں ہاں بھٹے ایسا ہی معاملہ تاروح پر نے ایک واقعہ پہ بہت دفعہ تو یہ معاملہ ہوتا ہے ایک شہاب نے ایک مرتبہ گاؤں کی بات ہے وہاں بیٹھا تو باتیں چلیں ایسی دنیا کی باتیں نکلتی رہتی ہیں تو تنخاہیں آج کے لوگ معلوم کرتے اسی بنیاد پر درجہ ہوتا ہے ان کرتے کہ انہیں ہم کتنا احترام دن یہ بڑا معاملہ چڑھا ہو گیا ہے احترام اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ایک شخص کتنا اچھا ہے احترام اس بنیاد پر کماتا کتنا ہے تنخاہوں کی بات نہیں ہوئی علماء آدھر آپ کی تنخاہیں کتنی آن بہت کچھ ہی بھی ہو گئے تو 20-25 اگر پہنچ گئے تو یہ سمجھئے علماء کہ میران بہت کچھ آئی تک پہنچ گئے جو کچھ اللہ مجھے دے رہا تھا میں نے بہت کماتا ہے علماء میں نے کہا میرا اس سے چار گناہ کم کرتا اس پر بہت کم جی رہے ہیں میرا تو بہت کم ہے بھائی تو خود ہی پھر اس کے بات پڑھتے معاملہ آپ پلٹ گیا کہا میرا گھرانے ہی ہی کا ہے میں سمجھتا کہ پانچ سو بھی مہینے کا نہیں کماتا ہوگا ایسا وہ خود کہہ رہے ہیں تو میں نے کہے تو پھر آپ کی آزمائش ہے جنب اگر وہ پاس تو بھی نہیں کماتا اور آپ جانتے ہیں اور آپ نہیں پہنچا رہے ہیں اللہ کیا آپ کی پڑھ رہے ہیں اے بحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو نصبہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں ابو تاریب کسیر الائیات ان کے بچوں کو بڑھوا دیا بھائیوں میں ایک ایک بچہ لے لو اس کی کھانے پینے کی بھی ہو گئی کا انتظام ہو گیا اس کے تاریم متعبیت کا بھی انتظام ہو گیا آپ اپنے بچے کو سال میں دو بھائی خریدنے کی وجہ ایک ہی خرید دو بھائی اس کا بھی کام ہو گیا دن بھر میں وہ دسیوں پوریاں کھا جاتا ہے بچہ دردس روپے کے کلمورے اور چلمورے سیاد بھی خراب اور پیسے بھی زائر لیکن وہ ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے تو یہ بھی نیکیاں ان کو بھی کیا جائے اس کے بعد کہا فتح ویلکل بوجھ اٹھاتے ہیں اس سلسلے میں بھی دھیر سارے واقعات موجود ہیں ایک میں واقعات پر اپنے جانا چاہتا وہ تک سے بلماعظوم اور جو بلکل پریشان حال ہو مٹا جا رہا ہو آپ اسے کمواتے بھی ہیں اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے تھی وہ اسے تو بجپن سے لے کر کہ ہر عمر میں نبی بنائے جانے سے پہلے بھی دھیر سارے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے کہ آپ نیکیوں کی طرف مائل ہی رہا کرتے تھے یہاں ترقی غار اہرہ میں جو جا کے بیٹھتے تھے وہ بھی تو ایک نیکی تھی وہ سوچتے تھے کہ کیسے صداروں مکہوانوں کو ہم نے بھی کبھی سوچا کہ میں کیا ترقی بھی اختیار کروں کہ میرا محلہ صدر جائے محلہ ترقی بعد کیا ترقی بھی اختیار کروں کہ میں خود صدر جاؤ میرا گھرانا صدر جائے میری پیوی صدر جائے میرے بچے صدر جائے یہ سوچ بھی نیکی یہ سوچنا بھی نیکی ہے کہ میں کیسے ان کو صحیح راستے پر لگاؤں خود تو چلے ہیں نماز کو بچے کبھی نہیں کہتے کیا بچے کو نماز کے لئے لانا نیکی نہیں کیا بچے کو اچھی محلیوں میں بڑھانا نیکی نہیں ارے آپ کے یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ بچے اگر کسی ایسے کالیج میں پہنچ جائیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا بیٹا بارہ ہی کے بعد ایسے کالیج میں پہنچ گیا اپر ایمت کالیج نماز کی کوئی حال صحیح نہیں اب وہ ماں جب بھی فون کرتی ہے باپ جب بھی فون کرتا بیٹا نماز پڑھے کہتا اگر میں ہی جاؤں پہنڈے تو چاہے اپر اتنے تک وہ بچار سم لے گا لیکن آج ملگول ہے انسان پڑھانے پر کہاں کہاں داخلہ ہو جاتا ہے تو ایسے بیٹے پر اگر محنت نہ کی جائے تو امید ہے کہ وہ مستقلی میں بچ کر نکلے گا وہاں سے نمازی ہوگا اس کے آماز درست رہیں گے تو ایسے پر مستقل محنت ہونی چاہے ہماری دماغ میں رہے کہ بھائی بیٹے کیا حال ہے نماز پڑھے کوئی کتاب پڑھا ہو رہا یہ دینی کتاب پڑھ لو اور آج کتاب پڑھ ہی آسانیہ ہوں بھائی کتاب تمہارے لئے بھیج رہا ہوں تو اس کو پڑھنا آسانیہ ہو سکتی مگر ہم یہ بھی نہیں کر پاتے بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بھائی پیٹا آیا ہے کہ اوٹ ٹوشن پڑھا گیا ایسہ میں اتنے ہی تھک گیا خانہ کلاب پڑھا دو ایسہ کے یہ نہیں جانا ہوں دنیا بھر کے ٹوشن کر رہے وہاں میں تھک رہا تھا نماز میں آیا تھک رہا ہے دنیا بھر کے ٹوشن کیا کیوں ایسی فکر ہے ہماری فکر سریف وصل پیچھ لیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا یہی جو کچھ ملنے والا یہی میری کامیابی ہے اللہ حکر حالانکہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں آپ پا رہا سنچے ہو کہ دنیا کی اگر کچھ ہے اہمیت ہوتی تو اللہ حب العالمین قاتل کو ایک بھونٹ پانے ملنے جاتا ہے اس کوئی حصیت نہیں اور بعض دفعہ تو ایک انسان انتہائی خستہ حالت میں ہوتا ہے اور وہ اس دنیا کا سب سے بہتر انسان ہوتا ہے اپنی انہی نیکیوں کی بنیاد پر دنیا اس کے پاس ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا بال بکھرے بھیے کپڑے گردھالوت چہرے پر بھی مجہر غربت کے آثار رمایا آپ نے کوئی سے کہتا ہے کہاں کون ہے یہ اس کے بارے میں کیا رہا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اگر کسی کو سلام بھی کر تو صحیح سے جواب نہ دیا جائے یہ اگر کسی کے پاس شفارش لے جائے تو اس کی نہ سنی جائے اس کی بات کوئی سننے والا نہیں پھر تھوڑی تلے بعد ایک شخص اٹھاک اٹھا گزرا انٹہائی خوصورت بہترین پہنے بھی آپ نے کہا آپ اس کے بارے میں کیا رہیں تو لوگوں نے کہا لیکن یہ تو قوم کا سردار ہے تو بہت اہم آدمی ہے یہ اگر کسی سے کہتے تو کوئی اس کی بات ٹام نہیں سکتا تو کہا لیکن اللہ کے نزدیک جس کی پہلے تم نے کمیاں گناہی تھی اور جس کی اب تم بھلائی گناہ رہے ہو اس بھلائی والے سیگڑوں کے مقاملے میں اللہ آ کے نزدیک کو ایک بہتر لیکن ہمارے تو نکامیہ ہی بہتر ہے اس کے پاس دنیا ہے یہ بہترین کاری سے بھوم رہا ہے یہ بہترین کپڑیں اس کے بعد سوٹر بوٹر ہے اس کے بچے اچھے اس کو انہوں میں پاڑ رہے ہیں اس لئے بہت اچھا نہیں جناب تصمور بدلیے تصمور بدل جائے تصمور یہ ہو کہ جو نیک ہے وہی بہتر ہے اللہ کے نزدیک وہی شخص بہتر ہے ہمارے نزدیک چاہیے اتنا بہتر اس سے حرد نہیں پڑتا اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڑھرنے والا ہو نیکیوں کے لئے ایسی ہی بہت سارے راستے ہیں ایک حدیث ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے بڑی chaîneتھی حدیث اس سلسلے میں میں حدیت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوایت ہے اور متفق علیہedar عوایت ہے کہتے ہیں حدیث ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا واجب ہے اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو صدقہ دے دیں کہ یہ تب کیا خیال ہے اللہ جزائے خیر دیں صحابے اکرام کو جنہوں نے اسلام کو ہمارے لئے آسان بنا دیا سارے سوالات پوچھ کر کہل کر دی کچھ باقی نہیں بچا ہے ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرو میں فقیر آنمی ہی نہیں باقی بچوں سے کھانے کے بعد میرے کھانے پر کچھ بچتا ہی نہیں کہاں سے دوں گا سارتا انہوں نے تبھی کچھ لیا تھا اے ابو موسیٰ اگر کسی شخص کے پاس صدقہ دینے کے لئے رقم نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرے محنت کرے کہیں مزدوری کرے تو خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے دیں صحابہ اکرام کا ہی معاملہ تھا مشہور واقعہ ہے کہ غزبِ طبق کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا اعلان کیا آپ نے سنا ہوگا وہ وقت رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھر لیا ہے اب وہ حضرت عمر اپنا ہاتھ آگر لیا ہے ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا گھر پہنچے دیکھا کچھ نہیں شام کے وقت اعلان ہوا صبح دینا ہے شامی میں نہیں کم پڑے مدینہ میں گھر گھر گھننے لئے کہ بھئی کوئی کام ہے دے دو ہم مطلب کوئے دن بڑھ تو کام کیا دھکے بھی ہیں کھا کر سوڑ ہوگئی رسول نے کہا تو کیا ہے ہی نہیں تو میرے پر فرس کہا ہے ہی نہیں میرے فرس تو میں دنگا کہاں سے لیکن قربان جائی ہے ایسے صحابہ اکرام پر اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا اور اسی نہیں ہے کہ اس امت کے سب سے بہتر ہی افراد ہیں وہ نکلے اور گھر گھر گھوم کر کے بھئی کوئی کام ہو تو بتا دو کوئی کام ہو تو بتا دو ایک یہودی نے کہا ٹھیک ہے کام چاہیے میرے باپ میں پانی چلا دو رات بھر پانی چلایا تو پڑا سا جوگ ملا صبح اپنے دامن میں سمیٹے حاضر ہو گئے صبح اپنے دامن میں سمیٹے ایک لف جو حاضر ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک لف جو لے کر کے پورے ڈھیر پر دور تک پھیلا دیا اور اس سے بتانا یہ مقصد تھا کہ جتنے صدقات ابھی تک وصول ہوئی ہیں یہ سمپرحامی ہے اس لئے کہ اس نے خلوص سے آیا ہے کہ آپ کے پرس تھانے کرائے تھے اس کے پاس نہیں تھا یہ اس کا انتظام کر کے لیا تو یہ حد ہی ہو گیا جب فرد